علم ایک نور ہے مسنف علیہ الرحمن کلی کی دوسری قسم نوہ کے تعلق سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے جانا کلی کی پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں میں سے پہلی قسم جنس کے تعلق سے آپ نے ما قبل میں گفتگو کو ملاحظہ کیا یہاں سے کلی کی دوسری قسم نوہ کے تعلق سے گفتگو کو آج ملاحظہ کریں گے تو سنیے نوہ کی دو قسمیں ہیں ایک جناب والا نوہ حقیقی کہلاتی ہے اور دوسری قسم کے کہلاتی ہے نوہ اصافی کہلاتی ہے ان دونوں کی تعریف آج آپ ملاحظہ کریں گے اور ان دونوں کے درمیان کونسی نسبت پائے جاتی ہے اس نسبت کو آپ ملاحظہ کریں گے تو سب سے پہلے آئیے ہم نوہ حقیقی کی تعریف کو جانتے ہیں کہ نوہ حقیقی کس کو کہا جاتا ہے نوہ حقیقی وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسیرین متفقین بالحقائق پر ماہ ہوا کے جواب میں نوہ وہ کلی ہے جو بولی جائے کسیرین متفقین بالحقائق پر ماہ ہوا کے جواب میں یعنی کہ نوہ ایسی کلی کو کہا جاتا ہے جو ایسے کسیر افراد پر بولی جاتی ہے ایسے کسیر افراد پر جن کی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں مختلف نہیں بلکہ جن کی حقیقتیں متفق ہوتی ہیں متفق مثلا انسان کو آپ لے لیجئے کہ اس کے تحت پر شمار افراد پائے جاتی ہیں ان تمام افراد پر یعنی زیدو عمر بکر خالد حشام وغیرہ پر جناب والا کیا بولا جاتا ہے انسان بولا جاتا ہے انسان تو دیکھئے انسان ایسی کلی ہے جو کسیرین متفقین بلا قائق پر ماہ ہوا اس لیے کہ آپ زید کے تعلق سے سوال کریں تنہا تب بھی انسان بولا جائے گا کہ ما زیدو ان تو جواب دیا جائے گا انسان یا جناب والا زیدو عمر بکر خالد حشام جتنے بھی افراد انسان ہیں ان تمام کو رکھ کر کے آپ سوال کریں گے تب بھی جواب میں کیا بولا جائے گا انسان تو انسان ایسی کلی ہوئی جو کسیرین متفقین بالحقائق پر ماہ ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے لہذا انسان کو کیا کہا جائے گا نوع حقیقی کہا جائے گا کیا کہا جائے گا نوع حقیقی آپ نے جب دلیل حصر بیان کی تھی کلیات کے مابین تو آپ نے یہ کہا تھا کلیات تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا پھر اپنے افراد کی حقیقت یا پھر کلی اپنے افراد کی تمامیں ماہیت ہوگی یعنی کہ تمامیں حقیقت ہوگی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ نوع ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی تمامیں حقیقت ہوتی ہے ماقبل میں جو تین احتمال نکالے تھے آپ نے جہاں کلیات خمس کے آپ نے دلیل حصر کو پیش کیا تھا یہ کہا تھا کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا پھر اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی تمامیں حقیقت ہوگی تو آپ نے یہ کہا تھا وہ کلی جو اپنے افراد کی تمامیں حقیقت تو تمامیں حقیقت تو اس کو نوع کہا جاتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ نوع کیا ہوتی ہے اپنے افراد کی کلے حقیقت ہوتی ہے اپنے افراد کی تمامیں حقیقت ہوتی ہے محترز یہ اتراز کرتا ہے اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کلی کیا ہوتی ہے اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے محترز یہ اتراز کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نو کے افراد میں سے ہر ایک فرد جہاں پر وہ نو پر مشتمل ہوتا ہے وہیں وہ تشخص پر بھی مشتمل ہوتا ہے کسی بھی انسان کو ہم اٹھا لیں افراد انسان میں سے کسی بھی فرد کو ہم اٹھا لیں مثلا ہم زہد کو اٹھا لیں زہد کو تو زہد جناب والا جہاں پر انسان ہے یعنی کہ نو پر مشتمل ہے وہیں پر جناب والا اس کے لئے ایک تشخص ہے جو تشخص اس کو دوسرے انسان سے کیا کر رہا ہے دوسرے افراد انسان سے ممتاز کر رہا ہے تشخص کہتے ہیں مثلا انسان کا انسان کے جسم کی حیت انسان کا ڈیل ڈول یعنی کہ اس کا موٹا ہونا پتلا ہونا گورا ہونا کالا ہونا ناٹا ہونا لمبا ہونا یعنی جس سے انسان کی پہچان ہو کہ صاحب فلا انسان لمبا ہے تو لمبا ہی سے اس کی پہچان ہو گئی آپ کو فلا انسان موٹا ہے تو موٹے ہونے سے پہچان ہو گئی فلا انسان گورا ہے تو گورے ہونے سے پہچان ہو گئی فلا انسان کالا ہے تو کالے ہونے سے پہچان ہو گئی فلا انسان اخلاق و عادت میں کیا ہے اچھا ہے تو اس سے آپ نے اس کو پہچان لیا جس سے انسان کے اندر کسی کو کوئی پہچان بیٹھ جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تشخص کہا جاتا ہے دیکھئے جہاں پر ہر افرد انسان میں انسان ہونا پایا جاتا وہی پر کوئی نہ کوئی اس کا تشخص بھی پایا جاتا جس سے وہ دوسرے افراد انسان سے کیا ہوتا ممتاز ہوتا ہے اب جناب والا ہم نو کے افراد میں سے کسی بھی فرد کو اٹھائیں گے تو وہ دو چیزوں اس کے اندر دو چیزیں پائے جائیں گی نوعیت بھی پائے جائے گی اور تشخص بھی پائے جائے گا تو اب جناب والا فرد انسان کی جو تمام حقیقت بنے گی وہ صرف صرف نو نہیں بنے گی بلکہ نو اور تشخص دونوں چیزیں بنیں گی تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے یہ ہوا اعتراض کہ افراد نو میں سے کسی بھی فرد کو آپ اٹھائیں وہ جناب والا دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک تو نو پر اور دوسرا تشخص پر جب وہ فرد دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اب اس فرد کی تمام حقیقت صرف نو نہیں بنے گی بلکہ جناب والا نو اور تشخص دونوں چیزیں بنیں گی تو آپ نے کیسے کہا کہ نو یہ افراد کی تمام حقیقت ہے یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا اسی کا رد کرتے وہ اشارے کہتے ہیں کہ ہاں ہم اتنی بات تو آپ کی مانتے ہیں کہ ہر فرد انسان دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک نو پر اور دوسرا تشخص پر لیکن جناب والا تشخص ایسی چیز نہیں ہے جو داخلی چیز ہو بلکہ تشخص تو جناب والا ایک عارضی چیز ہے عارضی چیز کہ جس تشخص کا اس وفراد کی باہیت میں کوئی اعتبار نہیں ہے جب تشخص تاخلی چیز نہیں ہوا بلکہ عارضی شے ہوا عارضی شے تو عارضی شے ہونے کی وجہ سے جناب والا اس کو افراد انسان کی تمام ماہیت میں دخل نہیں ہوگا تمام ماہیت میں تو دخل اسی وقت ہوتا جبکہ تشخص بھی نوعیت کی طرح ذاتی چیز ہوتا لیکن تشخص تو جناب والا عارضی چیز ہے خارجی چیز ہے اس لیے جناب والا اس کو تمام ماہیت میں دخل نہیں ہوگا جب اس کو تمام ماہیت میں دخل نہیں ہوگا تو پھر تمام ماہیت افراد نوہ کی کیا ٹھہرے گی نوہ ہی ٹھہرے گی اس اعتراض کا شارع نے کیا دے دیا چواب دے دیا دیکھیں آپ شارع نے جو شرع فرمائی اس میں دیکھیں کہ انہو ہوا اللہ دے یحمل والا کثیرینو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بلا قویق پر ماہوا کے جواب میں اس کو جناب والا کیا کہا جاتا ہے نوع حقیقی کہا جاتا ہے کل انسانی لے افوا دیہی جیسے کہ انسان اپنے افراد کے لئے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ مَا زَيْدٌ اس لیے کہ جب کہا جاں مَا زَيْدٌ زَيْد کیا ہے کَانَلْ جَوَابُ حَلِنْسَانُ تو جواب کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے فَقَدَالِكَ فَإِذَا قِيلَ مَا زَيْدٌ وَعَمُرٌ وَخَالِدٌ اسی طریقے سے جب افراد انسان میں سے بے شمار افراد کو آپ رکھ دیں مثلا آپ کہیں مَا زَيْدٌ وَعَمُرٌ وَخَالِدٌ تب بھی جناب والا جواب کیا ہوا کانَلْ جَوَابُ تب بھی جواب انسان ہوتا ہے فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے کل واحد من افراد نوعی افراد نوع میں سے ہر ایک مشتمل یہ مشتمل ہوتا ہے علن نوعی والتشخص نوع پر اور تشخص پر فَلَا يَكُونُ النُوعُ تمام ماہیتِ الْأفراد تب ایسی صورت میں نوع یہ افراد کی تمام ماہیت نہیں بنے گا بلکہ نوع یہ تمام ماہیت کا ایک جز ہوگا قلت اشارے کہتے ہیں میں کہتا ہوں تشخص و عارضن غیر معتبر ان فی ماہیتِ تلکل افراد تشخص تو جناب والا ایک عارضی چیز ہے عارضی چیز اگر یہ ذاتی چیز ہوتا تو جناب والا آپ کا اعتراض درست ہوتا لیکن تشخص تو عارضی شئے ہے خارجی شئے ہے غیر معتبر ان فی ماہیتِ تلکل افراد جو کہ معتبر نہیں ہے ان افراد کی ماہیت میں جب ان افراد کی ماہیت میں معتبر نہیں ہے تو اب افراد نو کی تمام ماہیت صرف صرف نو ہی بنے گی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بنے گی فن نو تمام الماہیت تو نو ہی کیا ہوگی تمام ماہیت دوسری کس نو کی کیا گتی جناب والا نو اضافی تو اب نو اضافی کس کو کہا جاتا ہے تو آپ اولا ہنو اس کی تعریف کو ملازہ کریں کہ نو اضافی کہتے ہیں کہ اس پر اور دوسری ماہیت پر کوئی جن سے بولی جائے اس پر اور دوسری ماہیت پر کوئی جن سے بولی جائے ماہ ہوا کے جواب میں اس کو کہا جاتا ہے نو اضافی کہا جاتا ہے تو اس کو نو اضافی کیوں گیتے ہیں نو اضافی اس نہیں کہتے ہیں کہ اضافت کا معنی آتا ہے کہ نسبت کرنا تو جناب والا اس کو جو نو کہا جا رہا ہے وہ دوسری کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے تو نسبت کرنے کی بنیاد پر جناب والا اس نو کو کیا کہا جاتا ہے نو اضافی کہا جاتا ہے کیونکہ نو اضافی کے تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس پر اور دوسری ماہیت پر کیا بولی جائے ماہ ہوا کے جواب میں جن سے بولی جائے مثلا ہم نے انسان کو رکھا اب انسان کے ساتھ ہم نے کسی اور چیز کو رکھا مثلا ہم نے شجر کو رکھ دیا حجر کو رکھ دیا یا مثلا ہم نے انسان کے ساتھ کس کو رکھا اونٹ کو رکھ دیا اور ہم نے یہ سوال کیا انسانو والجملو ماہوما کہ انسان اور اونٹ کیا ہیں تو ان کے جواب میں کیا بولا جائے گا ان کے جواب میں جن سے بولی جائے گی اور وہ جن سے کیا ہے حیوان تو دیکھئے انسان اور انسان کے ساتھ جو ہم نے دوسری ماہیت یعنی کہ جمل کو رکھا تو اس پر کیا بولی گئی جن سے بولی گئی اور وہ جن سے کیا ہے حیوان ہے لہٰذا اس اعتوار سے اب انسان کیا ہو جائے گا یہ نوع اضافی ہو جائے گا تو نوع اضافی کہتے ہیں جناب والا اس پر اور دوسری ماہیت پر ماہ ہوا کے جواب میں جن سے بولی جائے تو اس کو کہا جائے گا نوع اضافی فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَالُوا هَذَا بَيَانُ لِمَعْنَا آخَرَ یہ جناب والا نوع کی دوسری قسم کا بیان ہے یا نوع کے دوسری معنی کا بیان ہے وَيُقَالُوا لَهُنَّوْا الْعِضَافِي جس دوسری معنی کو کہا جاتا ہے نوع اضافی کہا جاتا ہے لَأَنَّ نَوْعِتَهُ اس لیے کہ اس کی نوعیت بالاضافت اِلَا مَا فَوْقَهُ اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے جو اس کے اوپر ہے وَهُوَ مَا حِیَتُنْ يُحْمَلُوا لَيْهَا نوع اضافی وہ ایسی ماہیت ہے جو بولی جائے اس پر وعلا غیریا اس کے علاوہ پر الجنس جنس بولی جائے نوع اضافی وہ ایسی ماہیت ہے کہ اس پر اور اس کے علاوہ پر جنس بولی جائے جیسے کہ حیوان فَإِنَّهُ نَوْعُنْ بِعَادَ تَفْصِیر تو حیوان کیا ہے یہ نوع اضافی ہے اس تعریف کے ادبار سے اس تفسیر کے ادبار سے کیوں لِأَنَّ الْجِنْسَ اس لیے کہ جنس جنس ہے یہ وہ ہو الجسم النامی اور وہ جسم نامی ہے لِأَنَّ الْجِنْسَ وہ ہو الجسم النامی یُحْمَلُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ کیونکہ حیوان ایسی جنس ہے کہ اس پر اور اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو رکھیں جس میں نامی میں سے تو ان دونوں پر کونچی چیز بولی جاتی ہے جنس بولی جاتی ہے مثلا ہم اونٹ کو رکھیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم شجر کو رکھ دیں اور پوچھیں کہ اَلْجَمَلُ وَشَّجَرُ مَا هُمَا تو جواب کیا ہوگا ہوا جسم النامی تو دیکھئے یہاں پر جو حیوان کا ایک فرد تھا کیا اَلْجَمَلُ اس پر اور اس کے ساتھ جب ہم نے دوسری معیت کو رکھا مثلا شجر کو تب کیا بولی گئی جنس بولی گئی اور نو اضافی کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس پر اور دوسری معیت پر کیا بولی جائے جنس بولی جائے تو اب اس تعریف کے ادوار سے حیوان یہ کیا ہو جائے گا نو اضافی ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا اس لیے ہو جائے گا جناب والا کہ حیوان پر جنس بولی جاتی ہے کب جب کہ اس کے ساتھ ہم کسی جس میں نامی والی معیت کو رکھ کر کے سوال کریں جس میں نامی والی معیت کو رکھ کر کے سوال کریں تو حیوان جناب والا ما قبل کی تعریف کے ادوار سے یہ نو اضافی ہو گیا کیوں لیالنل جنس ہے اسی نہیں ہے کہ اس پر جنس بولی جاتی ہے اور وہ کیا ہے والجسم نامی اور وہ جسم نامی ہے جو حمل والے ہی جو حیوان پر بولی جاتی ہے والا غراری ہی من النبطات اور جناب والا حیوان کے علاوہ نبطات پر جو بولی جاتی ہے ما غمر تو اب جو جنس بولی جائے گی وہ کیا ہوئے کہ جنس میں نامی ہوگی جنس میں نامی اور جس میں نامی جناب والا یہ حیوان سے اوپر والی جنس کو کہا جاتا ہے تو حیوان جناب والا ایسی چیز ہوا کہ اس پروت اس کی دوسری معایت پر کیا بولی گئی جنس بولی گئی لہٰذا یہ جو تعریف بیان کی گئی نو اضافی کے اس تعریف کے اعتوار سے جہاں حیوان نو اضافی ہو جائے گا وہیں جس میں نامی بھی نو اضافی ہو جائے گا کہ اس لیے کہ جس میں نامی سے اوپر بھی کیا ہے ایک جنس ہے جس کو جس میں مطلق کہا جاتا ہے تو اب اگر ہم جسم نامی اور اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو رکھ کر کے جب سوال کریں گے تو اب اس پر بھی کیا بولی جائے گی جنس بولی جائے گی ہر وہ چیز کے جس پر اور دوسری ماہیت پر جنس بولی جائے اس کو کہا جاتا ہے نوع اضافی کہا جاتا ہے لہٰذا اب جناب والا جسم نامی بھی کیا ہو جائے گی نوع اضافی ہو جائے گی اسی طریقے سے جسم مطلق بھی نوع اضافی ہو جائے گا کیوں اس نہیں ہے کہ جب ہم جسم مطلق کو رکھ کر اور اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو رکھ کر جب ہم سوال کریں گے تو جواب میں جناب والا جن سے بولی جائے گی یعنی کہ چوہر بولا جائے گا لہٰذا اب جس میں مطلق بھی کیا ہو جائے گی نوع اضافی ہو جائے گی اسی تحریف کے ادوار سے کیونکہ نوع اضافی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر اور دوسری ماہیت پر ماہ ہوا کے جواب میں جن سے بولی جائے گی اب یہاں سے اشار بیان فرماتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی ان دونوں کے درمیان کو ان سے نسبت پائے جاتی ہے تو فرماتے ہیں نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت پائے جاتی ہے اس نسبت کو اموم خصوص میں وجہ کہا جاتا ہے اس نسبت کو اموم خصوص میں وجہ کہا جاتا ہے عموم خصوص میں جناب والا تین مادے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے دو مادے افتراب کے ہوتے ہیں اجتماع کا مادہ یعنی کہ انسان میں جناب والا نوعے حقیقی بھی پائے جاتا ہے اور انسان میں جناب والا نوعے اضافی ہونا بھی پائے جاتا ہے اس لیے کہ جناب والا انسان ایسی کلی ہے جو کسیرین متفقین بالعقائق پر ماہوا کے جوا میں بول جاتی ہے اور ہر وہ کلی جو کسیرین متفقین بالعقائق پر ماہوا کے جواب میں بول جاتا ہے اس کو نوعے حقیقی کا جاتا ہے تو پتا چلا انسان کیا نوعے حقیقی ہے اور انسان نوعے اضافی بھی ہے اس لیے کہ انسان پر اور دوسری ماہیت پر ماہوا کے جواب میں کیا بول جاتا ہے جنس یعنی کہ حیوان بولا جاتا ہے لہٰذا اس تعریف کے اعتبار سے ہی کیا ہوگیا نوعے اضافی ہو گیا تو انسان کے اندر جناب والا نوعے حقیقی ہونا بھی پائے گیا اور انسان کے اندر نوئے اضافی ہونا بھی پایا گیا اور صرف اور صرف جناب والا نوئے حقیقی پائی جائے نوئے اضافی کے بغیر جیسا کہ نکتہ کہ نکتہ کس کو کہتے ہیں نکتہ کہتے ہیں خط کی طرف کو خط کے خط کا جہاں پر اینڈ ہوتا ہے مثلا کتاب کا صفحہ ہے اب اس صفحے کا کونہ یہ کیا کہلائے گا خط کا اخیر حصہ کہلائے گا تو صفحے کا کونہ کیا کہلائے گا یہ خط کا اخیر حصہ تو یہ کونہ جس کو نکتہ کہا جاتا ہے یہ کیا بسیط ہے بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو لہذا جتنے بھی نکتے ہیں ان تمام پر نوئے حقیقی ہونا تو ثابت آئے گا اس لیے کہ نکتے کے افراد بے شمار ہیں تو وہ افراد کسیر پر یعنی کہ ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد پر بولی جانے والے جو بھی چیز ہوگی اس کو نوئے حقیقی کہا جاتا ہے لہذا نکتہ یہ کیا ہو گیا نوئے حقیقی ہو گیا اب جتنی بھی جناب والا صفحے کے کونی ہوں گے خط کا اخیر حصہ ہوگا ان تمام افراد پر کیا بولا جاتا ہے نکتہ بولا جاتا ہے تو نکتہ جناب والا کیا ہوا یہ نوئے حقیقی ہوگا لیکن نکتہ نوئے اضافی نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا اس لیے نہیں بن سکتا جناب والا کے نوئے اضافی کے لیے ہمیں کیا چاہیے جنس چاہیے اور جنس کا تحقق موقوف ہے کہہ پر جز پر اس لیے کہ ماں قبل میں آپ نے جانا تھا جو اپنے افراد کے حقیقت کا جز ہو اسی کو تو جنس کہا گیا تھا اب جو جناب والا بسید ہے بسید اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے جب جز ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی جنس ہوگی تو اب نکتہ ایسی چیز نکل کے آیا کہ جس پر جنس نہیں بولی جا سکتی کیوں اس لیے نہیں بولی جا سکتی کہ اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا بسید ہے بسید کا تو کوئی جز ہی نہیں ہوتا مرقب کا جز ہوتا ہے لہٰذا ہم نکتے پر صرف اسے نوحقیقی تو صادق آ سکتی ہے لیکن نوئے اضافی صادق نہیں آ سکتی اور صرف صرف نوح اضافی صادق آئی کی نوحقیقی کے بغر مثلاً حیوان میں اس لیے کہ حیوان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسیدین متفقین بلا قائق پر ماہ ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے کیونکہ جنابے والا حیوان تو کسیدین مختلفین بلا قائق پر ماہ ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے تو اب حیوان ایسی چیز نہیں ہیں جو کسیدین متفقین پر بولا جائے تو جب کثیرین متفقین پر نہیں بولا جائے گا یہ تو اس کو نوع حقیقی نہیں کہا سکتے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کثیرین مختلفین پر بولا جاتا ہے تو اب ہم اس کو نوع اضافی کہہ سکتے ہیں بہی معنی کہ ہم حیوان اور اس کے ساتھ دوسری معایت کو رکھ کر جب سوال کریں گے تو اس پر ضرور جن سے بولی جائے گی اور ہر وہ چیز کہ جس پر دوسری معایت کو رکھ کر جن سے بولی جائے اس کو نوع اضافی کہا جاتا اس نیہ حیوان نو اضافی ہوگا تو دیکھئے تین طرح کے ماددے نکل کے آئے ایک ماددہ تو ایسے تھا کہ جس میں نو حقیقی نو اضافی دونوں پائے گئے اور ایک ماددہ ایسا تھا کہ جس میں صرف نو حقیقی پائی گئی اور ایک ماددہ ایسا تھا کہ جس میں صرف نو اضافی پائی گئی اور جہاں پر بھی تین ماددے ہوں تو جناب والا اس نسبت کو عموم خصوص میں امبج کی نسبت کہا جاتا ہے لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نوح حقیقی اور نوح اضافی کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا نام کیا عموم خصوص نموج والنسبت بیان بین النوعین اور جناب والا دونوں نوح کے درمیان یعنی نوح حقیقی نوح اضافی دونوں کے درمیان نسبت العموم والخصوص نموج کی ہے لئے جتماعی ہیما ان دونوں کے صادقانی کے وجہ سے یعنی جمع ہو جانی کے وجہ سے پھر انسان انسان میں کیوں اس نہیں ہے کہ یستو قوالہ نوح حقیقی کے انسان پر نوح حقیقی بھی صادق آتا ہے کیونکہ انسان ایسی کلی ہے جو کسیرین متفقین بالحقائق پر ماہوبا کے جواب میں بولی جائے اور جس کے اندر یہ صلاحیت اس کو نوح حقیقی کہا جاتا ہے والا اضافی اور اضافی پر بھی اضافی بھی صادق آتا ہے انسان پر کیوں اس نہیں ہے کہ اضافی کہتے ہیں کہ اس پر اور دوسری معایت پر ماہوبا کے جواب میں جن سے بولی جائے تو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس پر اور اس کے ساتھ کوئی دوسری معایت رکھیں جن سے بولی جائے کما یظہرو بیادنا تام ملن جیسا کہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہی ظاہر ہو جائے گا وَإِنْ خِرَادِ الحقیقی ہو صرف جناب والا نوع حقیقی ہونا پا جاتا فِن نُکتَ تِن نُکتے میں کیوں وَإِنَّا عِبَارَتُ نِسْنِئے کے نُکتَ کہتے ہیں خط کی انتہا کو خط کی انتہا تو جناب والا بسید ہو دھیلا جزالہ اس کے لئے کوئی جز نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کوئی جزوی نہیں ہوتا تو جنس کے لئے تو جز ہونا تھا جب جز ہی نہیں ہے فلا جنس اللہ تو اس کے لئے جنس نہیں ہوگی جب جنس نہیں ہوگی تو اب اس کے سوال کے جواب میں جنس نہیں بولی جائے گی جب جنس نہیں بولی جائے گی تو اب نوع اضافی کا تاپک نہیں ہو سکتا وَإِن فِرَادِ الْإِزَافِ فِي الْحَيْوَانِ اور جناب والا سرگ و سرگ وہ اضافی پائے جاتی حیوان میں اس لیے کہ حیوان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کثیرین متفقین بالحقائق پرما ہوا کے جواب میں بولی جائے وہ وہ ظاہرون ہی اور یہ بالکل کیا ظاہر ہے کہ حیوان کے اندر نوع حقیقی ہونے کی صلاحیت نہیں تو دیکھیں آپ تین مادی نکل کے آئے اور ہر وہ چیز جس کے اندر تین مادی ہوئے ایک اجتماع کا اور دو اختلاف کے تو ان کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو جناب والا کے کہا جاتا ہے اموم خصوص منوج لہذا نوع حقیق و نوع اضافی کے درمیان اموم خصوص منوج کی نسبت ہے السلام علیکم وآحمد